سلامتی آپ سب اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے پورے اور بے ایر پیش کیے جا سکے آمین آئیے میرسہ نکھا لیے گا جیٹی سی بھونے بہت ہی خوبصورتی سے اس سوالے کو تلاوت کیا خدا میرسو مسیح کا مکاشفہ جو یون عارف کی معرفت لکھا گیا اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی ساتھ آیا جو ہیں وہ تلاوت کی گئیں جو اس وقت نہیں تھے ان کے لیے ایک دفعہ پھر سے میں تلاوت کیے دیتا ہوں مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باپ اس کی پہلی ساتھ آیا جو ہیں وہ میں جو لکھا ہے ابزس کی کریسیا کے فرشتے کو یہ لکھا کہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ساتوں ستارے دیئے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتوں چراغدانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا سبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا آج آپ نے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تُو نے ان کو آزما کر جھوٹا پائے اور تُو سبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑی پس گیال کر کے تُو کہاں سے گیرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدار کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نیکولیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں جس کے کاروں وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا خداوں کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت ہے آمین پچھئی دفعہ جب پیغام دیا تو اس میں اسی کلیسیاں کے بارے میں چند ایک ہسٹوریکل ایونس ہسٹوریکل باتیں اس کے محلے ورکو کے بارے میں اس کی جگہ کے بارے میں وہاں پہ کیا کچھ تھا کون کون سے خادیب وہاں پہ رہے اور کس طرح سے مقدس یوہنڈا جو ہیں عارف اور مقصہ مریم جو ہیں وہاں پہ تھی آپ نے آخری ایام کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں اس پہلے پیغام میں ہم نے دیکھی قبر کی اور آج چند ایک اور باتیں جو ہیں اس کلیسیاں کے تاجو سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں خدامن کا پاک کلام جو ہیں وہ یہاں پہ لکھتے ہیں خدامن کا رول قدس اپنے بندے یون عارف کو یہ تحریک بکشتا ہے کہ خدامن کے کلام کی باتوں کو کلیسیاں تک پنچائے جائیں وجہ کلیسیاں جو ہیں آج بھی اس فیس کے اندر چلی جاتی ہے کہ وہ خدا کے نام پہ کام شروع کرتے ہیں اور خدا کے نام سے کہلاتے ہیں لیکن ایک فیس ایسا آجاتا ہے کہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے خدا کے ساتھ وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے خدا کے ساتھ بویا ان کی ڈائی بورس ہو جاتی ہے خدا کے ساتھ منٹلی وہ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں وہ صرف اس کا نام لے لے کے بولتے چلے جاتے ہیں خدا کا نام لے لے کے مسیح کا پاک رو کا نام لے کے باتیں کرتے رہتے ہیں ہم لوگ لیکن کلیسیاں جو ہیں بہت دفعہ اس بات کو بھول جاتی ہیں اس احساس کو بھول جاتی ہیں کہ جس کا نام ہم لے رہے ہیں جو ہماری سبھا کا پردھان ہونا چاہیے جو ہماری جگہ کا چیپ ہونا چاہیے وہ تو بہت دیر سے الگ اور جدہ ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے خدا کے پاک رو نے یہاں نارف کو کہا کہ دو ان کلیسیاں کو خطوط لکھ رسول بھی لکھ رہے تھے مقدس پاروس رسول مقدس پترس رسول اور یعقوب رسول اور خطوط لکھے جا رہے تھے اس کے باوجود خداوند کے پاک رو نے یہ تحریک دی کہ میری لرہ سے لکھا تم جن باتوں کو ڈیل کر رہے ہو ان کو گائب کر رہے ہو خداوند کا پاک رو جائے آپ کو تحریک دے رہا ان کو بتاؤں ٹھیک ہے لیکن ڈائریکٹلی میری طرف سے چند باتیں لکھیں سات کلیسیاں کو لکھا گیا سات کامنیت کا عدد ہے بہت تمام کلیسیاں کو یہ باتیں لکھی ہیں اور ان میں سے پہلی کلیسیاں جو ہے اس پہ ہم گوھر کر رہے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہے کہ کلیسیاں کے فرشتے پہ یہ لکھا کلیسیاں کے فرشتے یا کلیسیاں کے ستارے جو ہیں جب یہ ٹرمنالوجی ڈیوز کی جاتی ہے تو کلیسیاں کا فرشتہ یا کلیسیاں کا ستارہ جو ہے وہ وہاں کے خادم کو کہا گیا ہے وہاں پہ جو پاسبان ہے اس کے تعلق سے یہ بات دکھی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے کہ ابلیس جو ہے ابلیس نے بھی اس کی پوری گورنمنٹ ہے سپیرچل ریلم کے اندر ایک پوری گورنمنٹ ہے اس کی کیونکہ وہ دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ دنیا پہ راج کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں رہنے والے حسان جس کو کس نے بنایا ہے انسانوں کو مجھے بولی خدا نے اور کیسے بنایا ہے کس کی صورت پہ اپنی صورت پہ بنایا ہے اس لیے وہ خدا سے اوپر تو نہیں جا سکا یہ ساہم نے کہا نا اس نے کہا بلیس نے کہ میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے اوپر لگا لوں گا اور میں اس کی معنیت بننے کی کوشش کروں گا اس کی معنیت باید بن جاؤں گا وہ وہ تو نہیں کر سکا کہ وہ اس کے تخت سے اوپر اپنے تخت لگائے لیکن جب وہ زمین پہ دیکھتا ہے مجھے دیکھتا ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے تو ہمارے اندر اس کو خدا کی تصویر اور خدا کی شدید اثر آتی ہے اس لیے اس کی خانش اندر سے یہ آتی ہے وہ مچھتا ہے اندر سے کہ میں ان پہ ہوں کمرہ لگا اور وہ ہم سے اوپر تخت لگانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم اس تخت کے نیچے نہیں اور اسی وجہ سے اس نے اپنی گورنمنٹ بنا رکھی ہے بدی کے حاکم تاریخی کی قوتوں کی اور اس نے ہر ایک خود و پور اس جو زمین کا جو ہے ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے اور اس کے بعد اس نے ملکوں کی اوپر اس نے شہروں کی اوپر اس نے علاقوں کی اوپر اس نے خاندانوں کی اوپر اس نے گھرانوں کی اوپر اس نے یہاں تاکہ انڈویچولز کی اوپر ایک ایک علیسیا کے اوپر اپنی بدی کی روح کو جو ہے وہ تائنام کیا ہوا ہے تاکہ انہیں ڈسٹرپ کرتی رہے ہیں اس لئے مقدس پالوس حسول کیا کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے ہیلوں اور بہانوں سے ناواقف نہیں ہیں ہم اس سے واقف ہیں ہم جانتے ہیں اور جب پتہ لگ جاتا ہے تو پھر آپ آسانی سے قدام کے پاک روح کی قدرت سے وہاں سے اس فیس سے باہر آ سکتے ہیں سو یہاں پہ لکھا ہے کہ ایکلیسیا کے فرشتے اور ستارے کو یہ بات لکھا اس خادم کو جو وہاں پہ رہتا ہے خدمت کر رہا ہے اور گویا میں سمجھتا ہوں ہم خدا کا نگہبان فرشتہ جو ایک ایکلیسیا جو پر تائنات کیا گیا ہے تاکہ بلیس کی قوتوں کے مقابلے میں ہماری مدد کرے اور ہم قائم رہ سکیں خدا ان کے کاموں میں اس کو بھی گویا یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ساتوں ستارے لیے ہوئے جب ہم خدا کے دائنے ہاتھ کی طرف بات کرتے ہیں تو دائنہ ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ انرجی کو پاور کو رائٹنگ کو میشہ پریزنٹ کرتا ہے جب ہم یہاں کسی انسانی شخصیت کی بھی بات کرتے ہیں وہ اپنا دائنہ ہاتھ آپ بڑھاتے ہیں آپ برگت دیتے ہیں اپنا دائنہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں کسی کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں دائنہ ہاتھ ہمیشہ جو ہے اگر کسی بڑھا آپ کو ملیں اور آپ اپنا بائن ہاتھ آگے کر دیں اگر آپ کا چھوٹا بچا کریں تو آپ اس کو رائٹ نہیں نہیں دائیں بائن ہاتھ سے ہاتھ شیک اٹ کریں یہ باتویسی کے زمبرے میں آجاتا ہے دائنے ہاتھ اور جب ہاں خ各 کے دائمئنہان کی بات کرتے ہیں تو اس کی دیئے Might کو اور اس کے متعلق نام ہونے کو اس کے almoity ہونے کو پریزنٹ کرتی ہے یہ بات کہ جو اپنے دائمئنہاں میں ستوں ستارے لی ہوئے ہیں اور سونے کے ستوں چراغدانوں میں پھرتا ہے ا exclus آپ میں ستوں ستارے ہیں اور چراغدانوں میں پھرتا ہے چراغدان کیا ہے شاباش چراغدان کیا ہے کلیسیاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں کلیسیاں میں پھرتا ہوں یہ خدا کا شروع سے شیورہ باگے عدن میں بھی وہ باگے عدن میں اترتا اور وہاں پہ آدم اور ہوا کے ساتھ رفقت کیا کرتا اس کے بعد اگر آپ پڑھیں سسنا کی کتاب نکالیے کوئی جلدی سے اس تیسنا کی کتاب اس کا تئیس وقت باگ اس کی چود میں آئے جو بھی پہلے نکال لیں بلاندو آج سے اس کو پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا پرانے حیطامے میں بھی یہ کام کیا رہتا تھا اور یہ وہی پیٹرن ہے جو آگے چل رہا ہے جو خدا کے اس تیسنا جیٹر منی فیمت مصر برک ہے موسیٰ کی پانچویں کتاب اس تیسنا تئیس باگ چودہ آئے میں کہا 23 چپر ورز 14 شابہ اس لئے کہ خدا من تیرا خدا تیری خیمہ گا میں پھرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے اور تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے سو تیری خیمہ گا پاک رہے تانہ ہو کہ وہ تجھ میں نجات کو دیکھ کر لجاست کو دیکھ کر تجھ سے پھر جائے آمین کلاہ میں کہہ لکھا ہے کہ وہ تیری خیمہ گاہوں میں چلتا اور پھرتا ہے وہ تیری خیمہ گاہوں میں آتا اور جاتا ہے جیسے وہ باگی ادن میں آتا تھا جیسے وہ بنی اسرائیل کے درمیان آتا ہے آج کلاہ میں یہ پیغام دے رہا ہے کلیسیا کو کہ میں تمہارے چراغدانوں میں چلتا اور پھرتا ہوں میں کلیسیاں میں